بھارت نے پی اوکے میں ترنگا پھیرانے کی دشاں میں قدم اٹھایا ہے ہندوستان کے موسم بولیٹین میں اب پی اوکے کے ساتھ گلگٹ بالٹسطان اور مجفرہ بات بھی دیکھے جائیں گے وہاں کے موسم کا حال بھی بتایا جائے گا بھارت کی اس پیل کو رکسہ وشہ سے یہ بڑی کوٹنی تک پیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں حال میں ہی پاکستانی سپریم کورٹ نے گلگٹ بالٹسطان میں چناؤ کرانے کے لیے کہا تو بھارت نے اس پر کڑیا پتی جتائی تھی بھلے ہی پی اوکے پر ابھی پاکستان کا عوید قبضہ ہو بھلے ہی گلگٹ بالٹسطان میں پاکستانی حکومت چناؤ کرانے کے تیاری میں ہو لیکن ہندوستان پاکستان کے عوید قبضے والے اس حصے کو پوری طرح سے اپنا مانتا ہے بھارتی موسم ویگیان ویواغ نے جمہو کسمیر کے موسم کا پوروہ انمان پیش کیا موسم ویاغ نے گلگٹ بالٹسطان کو جمہو کسمیر سب ڈیویجن کا حصہ دکھایا ہے اور اس چھتر میں سات مئی سے دس مئی تک موسم کیسہ رہے گا اس کا پوروہ انمان بتایا ہے بھارت نے پاکستان کو ایک جھٹکے میں دو ٹک سمجھا دیا کہ گلگٹ بالٹسطان اس کا عبین انگ ہے رکسہ ویشے سگے اسے پی اوکے کو لے کر دلی کی آکرامک رنیتی کے طور پر دیکھ رہے ہیں گلگٹ بالٹسطان پر پاکستان نے دھوکے سے قبضہ جمائے ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی پاکستانی سپریم کورٹ نے گلگٹ بالٹسطان میں چناو کی اجازت دی ہے جس پر بھارت نے کڑی آپتی جتائی ویدیس منترالے کے مطابق پاکستان کو ساب بتا دیا ہے کہ جمہو کسمیر لداک اور گلگٹ بالٹسطان قانونی طور پر بھارت کا حصہ ہے عوید قبضے والے اس حصے پر پاکستان سرکار وہاں کی عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی بھارت ان حرکتوں کو کبھی سہن نہیں کرے گا موڈی سرکار کئی بار ساب ساب کہے چکی ہے کہ گلگٹ بالٹسطان جمہو کسمیر کا حصہ ہے جسے پاکستان کھالی کریں لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے گلگٹ بالٹسطان پر دھوکے سے قبضہ کیا ہوا ہے گلگٹ بالٹسطان کا خوبصورت علاقہ کبھی جمہو کسمیر ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا پہلے اسے اتری علاقہ یعنی ناردن ایریاج کہا جاتا تھا اس کے اتر میں چین اور افغانستان پس چین میں پاکستان کا کھیبر پاکستانوہ اور پروے میں بھارت ہے اپنے اسی وہ گول کی وجہ سے یہ علاقہ بھارت چین اور پاکستان تینوں کے لیے سامری طور پر بہت اہم بن جاتا ہے گلگٹ بالٹسطان میں رہنے والے لاکھوں لوگ پاکستان سے آجادی چاہتے ہیں ایک ایسی ساجس کے تحت گلگٹ بالٹسطان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا جس میں انگریج بھی سامل تھے بات اگست 1947 کی ہے بھارت آجادی کی کھلی ہوا میں سانس لے رہا تھا انگریجوں نے اس علاقے کی لیج ختم کر مہاراجہ حریسیئے کو جانکاری دے دی تھی حریسیئے کو گلگٹ اسکاوٹ کے کمانڈر کرنل میرجہ حسن خان کے ویدروں کا سامنا کرنا پڑا کرنل میرجہ حسن خان کو انگریجوں کا پورا ساتھ مل رہا تھا پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جنہ کی پہلے سے ہی گلگٹ پر پینی نظر تھی دو نومبر 1947 کو کرنل میرجہ حسن نے گلگٹ بالٹسطان کے آجادی کا اعلان کر دیا بریٹیس افسر میجر براؤن نے اس چھتر کے ہیڈ گوارٹر پر پاکستان کا جنڈہ فیرا دیا اس سے ٹھیک دو دن پہلے 31 اکٹوبر کو مہاراجہ حریسیئے نے اپنی جمہو قسمیر ریاست کے بھارت میں ویلے کو منظوری دی تھی 21 دن بعد پاکستان اس گلگٹ بالٹسطان میں گسا اور اپنے فوجیوں کے دم پر اس چھتر پر قبضہ کر لیا اپریل 1949 تک گلگٹ بالٹسطان پاکستان کے قبضے والے قسمیر کا حصہ مانا جاتا رہا لیکن پاکستان نے بہت چالاکی سے ایک اور بڑی ساجی سرچی اور اس چھتر کو پی او کے سے الگ کر دیا 2018 میں ایک آدیس کے جریعے پاکستان نے 2009 کے ایمپاور اینڈ سیلپ گورنرز اوڈر کو بدل دیا اس میں گلگٹ بالٹسطان کے لیے راج پال ویدان سبا اور مکہ منتری کا پراؤدان تھا گلگٹ بالٹسطان کاؤنسلنگ بھی بنائی گئی لیکن بڑا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے آرمی کا ساسن راہ ہو یا پھر لوگتانترک طریقے سے چونی گئی سرکار اسلام آباد اور راول پنڈی میں بیٹھے ساجکوں کی گلگٹ بالٹسطان کو پیروں سے کچھلنے والی نیتی رہی اب بھارت موسم ویگیان ویواغ نے گلگٹ بالٹسطان کے موسم کا پوروہ انوان بتا کر اور پاکستان کے پردان منتری عمران خان اور وہاں کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا بلڈ پریسر بڑا دیا ہے دوستو ہماری یہ جان کر یہ آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن بھی دوائیں دھنیواد